نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ رو بھی اور ممبئی مہنگر کے آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر بیہار کی سی ایم نیتش کمار کو کانگریس کے ساتھ کی ضرورت کیوں پڑ گئی اور آخر کیسے بی جے پی لوگ سبح چناؤں میں سو سیٹوں کے اندر سمٹ سکتی ہے تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری سٹوری کو آخری تک ضرور دیکھیں جی ہاں بیہار میں بھاجپا سے ناتا توڑنے کے بعد نیتش کمار لگتار وپکشی اکتا کی وقالت کرتے نظر آ رہے نیتش چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے وپکش ایک ہو جائے تاکہ بھاجپا کو دوہزار چوبیس میں سرکار بنانے سے روکا جا سکے اس کے لیے نیتش کمار وپکش کے نیتاؤں کے ساتھ کئی دور کی بیٹھا کے بھی کر چکے ہیں ساتھی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے بھی دلی میں ملاقات کر چکے ہیں لیکن ابھی تک نیتش کمار کی یہ پہل رنگ لاتی نہیں دکھ رہی ہے اسی بیچ نیتش کمار کا ایک بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے اب گیند کانگریس کے پالے میں ڈال دی ہے اور کہا کہ اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو بی جے پی سوہ کے اندر سے مٹ جائے لیکن اس کے لیے سیم نیتش کو کانگریس کی خاص ضرورت آن پڑی ہے نیتش نے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وپکشی اکتا کو تبھی مضبوطی ملے گی جب کانگریس پوری طاقت کے ساتھ وپکشی اکتا کا حصہ بن جائے نیتش کمار کئی موقع پر یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ بینا کانگریس کے وپکشی اکتا کبھی سفل نہیں ہو سکتی یہی کارن ہے کہ نیتش کمار نے اب کھلے منچ سے سونیا اور راہل گاندھی سے کہا کہ وہ آگے آ کر وپکشی اکتا کی پہل کرے اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ سی ایم نیتش نے کانگریس کے بارے میں آگے اور کیا اہم باتیں کہیں ہیں آخر کیوں سی ایم نیتش کو کانگریس کے فیصلے کا انتظار ہیں جی ہاں مکہ منتری نیتش کمار نے بھاکبہ مالک کے منچ سے کہا کہ وہ پکشی اکتا کی قوایت چل رہی ہے آپ لوگوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کئی پارٹیاں ایک جٹ ہونے کے لیے تیار ہیں بس آپ کے فیصلے کا انتظار ہیں دیش کے ہیت میں سوچیں گے تو آپ کو ہی پائدہ ہوگا اور دوست کو بھی پائدہ ہوگا نیتش کمار نے کانگریس سے کہا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی ایک جٹ ہو کر دوہزار چوبیس میں بھاچپہ کا سامنا کریں ہم پہلے بھی ساتھ چل رہے تھے آگے بھی ساتھ چلیں گے سلمان خرشیت سامنے بیٹھے ہیں ہم لوگوں نے وپکشی اکتا کے لیے جا کر ڈلی بھی سندیج دے دیا تھا اب ہم لوگ کانگریس کا انتظار کر رہے ہیں اب کانگریس کو بھی نڑنے لینا ہوگا بھاچپہ کی دوہزار چوبیس میں کیا رنڈ نیتی ہونے چاہیے اور وپکشی اکتا کو کس طرح سے مضبوط کرنا چاہیے اگر کانگریس اس بات پر تیار ہو جائے تو دوہزار چوبیس میں بھاچپہ سو سیٹوں کے اندر سمٹ کر رہ جائے گی اگر ایسا ہوا تو بعد میں بیٹھ کرتا ہے کر لیں گے کی پی ایم کون بنے گا تو آپ بھی سنیے کی باقی سی ایم نیتیش نے ایسا کہا ہے یا نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ادھک سے ادھک لوگیں ایک جوپ ہو جائے تاجہ پائے ہوئے ہیں تاجہ کے ماندیم سے آپ کے پارٹی کے نیسس کو ہم روز کریں گے یہ جلدی سے جلدوں پھنچہ کریں گے اور ہم لوگوں کو بھلا کر کے بات کریں گے کہ کہاں کہاں اور کنکے کنکے ساتھ ایک ہیمت ہو کر کے اگلہ سناو جاننا ہے یہ جنب پھرسنہ کر سکتی گے گا اور اسی دن ہم سب لوگ ایک ہیمت ہو جائیں گے ہم مل کر کے لڑیں گے تب جان لی دیئے آپ اکسیت رہے سے پھنکتی ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ شکر سوچ کر کے چلیے گا ہم کار ہے اس پر اسے ہم انتجار کریں گے اگر میرا سی بھوکا اگر مان دے گا کئی سو کے ملچے جائے گئے جان لی دیئے اور میرا بچہ نہیں مان دے گا تو کیا ہوگا آپ جانئے آپ لوگ جانے ہم سکتے ہیں میں ایک وکیل ہوں آپ کی وقالت کر دوں گا لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نتیش راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے سماپن پر نہیں گئے تھے کیا ان کی باد کانگریس آلہ کمان مانے گا کھر یہ تو وقت بتائے گا لیکن فیلحال تو وپکشی اکتہ کی گنجائش ہوتی نہیں دکھ رہی ہے بیجے پی بھلے ہی انڈیا کا کنبہ بڑھانے پر زور دے رہی ہے لیکن یہ بات اور ہے کہ ابھی بیجے پی کو اگلے لوگ صفحہ چناؤں میں ٹکڑ دینے کے لیے کسی بھی وپکشی پارٹی میں کوئی زمینی مضبوطی نہیں دکھتی اور نہ ہی کسی وپکشی اکتہ کی سمبھابنہ کی گنجائش دکھ رہی ہے اتر پر دیش سمیت کئی راجوں میں بیجے پی کی خلاف وپکشی ابھی سے بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی لوگ صفحہ چناؤں میں کافی وقت ہیں مگر اس سے پہلے کئی راجوں میں ویدھان صفحہ چناؤں ہو رہے ہیں اس لحاظ سے بیجے پی کی خلاف وپکشی اکتہ کی پرکشہ ویدھان صفحہ چناؤں میں ہوگی لیکن ابھی فی الحال صفحہ بی ایس پی جیڈوی اور راجد سب الک تھلک پڑے نظر آ رہے ہیں ویدھان صفحہ چناؤں میں وپکش پوری طرح سے بکھرا ہوا نظر آ رہے ہیں بی ایس پی چیف مایوطی کہا چکے ہیں کہ نوراج میں ہونے والے ویدھان صفحہ چناؤں اور پھر آگامی لوگ صفحہ چناؤں میں ان کی پارٹی کسی سے بھی گڑ بندن نہیں کرے گی وہیں مدی پردیش میں بھی اس سال کے انتے میں ویدھان صفحہ چناؤں ہونے والے ہیں حالکہ یہاں سیدھا مقابلہ بیجے پی اور کانگریس کی بیچھی ہوگا لیکن ایم پی میں صفحہ نے سبھی 230 ویدھان صفحہ سیٹو پر پرتیاشی اتارنے کا فیصلہ ابھی سے کر لیا ہے مطلب یہاں بھی ویپکشی اکتہ کو جھٹکا لگا ہے وہیں بیہار میں جیڈیو اور آر جیڈی کی گڑ بندن کی بات کرے تو یہ گڑ بندن ناغ لینڈ ویدھان صفحہ چناؤں میں بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے بیہار میں مہا گڑ بندن کی سرکار ہے لیکن بیہار سے باہر جیڈیو اور آر جیڈی ساتھ نہیں ہیں دونوں پارٹیوں نے ناغ لینڈ میں چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے صاف ہے کہ ویپکشی اکتہ کا نعرہ ابھی کہیں سے کہیں تک مضبوط ہوتا نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی بی جے پی یہ مان کر چل رہی ہے کہ اگر لوگ سبح چناؤں سے پہلے ویپکشی اکتہ کی گنجائش بنتی بھی ہے تب وہ کیا کرے گی اس لیے اس نے ابھی زینڈیا کا کنبہ بڑھانے پر زور دینا شروع کر دیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چانل ممبئی مہنکر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے پھر ملتے ہیں اگلی کسی نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار